اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ عمران خان نے ملک کی لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کا وعدہ کیا تھا اس کی قسطیں آنا شروع ہو گئی ہیں نواز شریف اور ان کے خاندان کی بھی کچھ قسطیں باقی ہیں امید ہے کہ وہ بھی جلد ختم ہو جائیں گی ہمیں کسی کو جیل میں رکھنے کا شوق نہیں یہ لوگ ہمت پکڑیں اور پیسے واپس کرنا شروع کریں دوسری طرف آصف علی زرداری کی طبی بنیادوں پر درخواست زمانت کے حوالے سے فواد چودری نے کہا کہ نواز شریف کے کیس میں تیہ کردہ اصول سب پر لاغو ہوں گے آصف زرداری کے معاملے میں بھی ڈاکٹرز کی رائے سے معاملہ آگے بڑھے گا پاکستان مسلم لیگ کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے وزیراعظم امران خان کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کی تکاروری کے لیے تین نام وزیراعظم کو بھیجوا دیئے شہباز شریف کی جانب سے بھیجوائے گئے ناموں میں ناصر محمود کو ساتھ جلیل عباس جلانی اور اخلاق احمد تارل شامل ہیں شہباز شریف نے وزیراعظم کو خط لکھا کہ میری دانست میں یہ ممتاز شخصیات اس منصب کے لیے نہائید مناسب اور اہل ہیں بغیر کسی تاخیر کے چیف الیکشن کمیشن کے لیے یہ تین نام زیرے گوڑ لائیں اس امید کے ساتھ آپ کو تین نام بھیجوا رہا ہوں کہ آپ کی طرف سے جلد جواب نہیں لے گا سادق آباد میں درجن سے زائد سنوکر کلپ جرائم کے گرڈ نئے تائنات ہونے والے ڈی پیو منتظر مہندی کی توجہ اور ایکشن کے منتظر اندرونی شہر اور گلی محلوں میں موجود درجن اور سنوکر کلپ اوباش اور جرائم پیشہ افراد کے دیرے بن گئے ہیں سنوکر کلپوں میں سرحام جوا شراب اور بنشیات پیروش ہونے لگی شہر بھر میں سکول اور کالج کے اوقات میں سنوکر کلپ کھولے رہتے ہیں جہاں پاس سٹوڈنٹ اور نوجوان بچے برائیوں کا شکار ہو رہے ہیں سنوکر مالکان مقامی پولیس کے ساتھ ساز باز کر کے کلپوں میں جرائم پیشہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں ایک صدی سے قائم بھیرا ریلوے سٹیشن جہاں دن میں پاس وقت ٹرین آیا کرتی تھی جس سے مسافروں کے لیے سستے اور آسان سفر کی سہولت میں اثر تھی ریلوے لائن کا کچھ حصہ خراب ہوا تو محکمہ ریلوے نے ریلوے لائن کو تبدیل کرنے کے بجائے ٹرین ہی بند کر دی سٹیشن ویران ہو گیا اور چوروں نے یہاں کا رخ کر لیا کسی نے دروازے اتارے تو کسی نے کھڑ کیا یہاں تک کہ چھت بھی بھاگی نہ رہنے دی برسو تک مسافروں کی چہل پہل اور ٹرینوں کے شور سے آباد بھیرا ریلوے سٹیشن چند ہی سالوں میں بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا بنو تھانا کینٹ کی حدود میں دو پھر کینٹ کے درمیان فائرنگ فائرنگ سے ایک شخص زخمی زخمی کو تبیمداد کے لیے جسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال بنو منتقل کر دیا گیا ایسی رائیونڈ ادنان بدر کا آر ایچ سی سینٹر کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا ایمرجنسی لیبر روم ڈسپینسری کی چیکنگ کے علاوہ صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بھی چیک کیا ایسی رائیونڈ نے سٹاپ کو مریضوں کے ساتھ مکمل تام ان کی ہدایت کی دس نمبر چنگی نز زور کوٹ روڈ پر موٹر سائیکل اور رکشہ میں تصادم نوجوان لڑکا شدید زخمی نیشنل ووٹر ڈے کے حوالے سے دسٹرک الیکشن کمیشن گھوٹکی کی جانب سے ایک سیمینار گورنمنٹ ڈگری کالیج گھوٹکی میں مناقب کیا گیا جس میں محمد عمران شیخ ڈیسٹرک الیکشن کمیشن گھوٹکی محمد ادنان زاہید ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر شیرفو دین سومرو ڈی ایس پی محمد یوسف تحصیل ایڈوکیشن آفیسر سردار احمد گڈانی سوشل ویل فیر آفیسر اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سیمینار کے شرکہ نے کہا کہ ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ووٹ ایک قومی فریضہ ہے جسے ادا کرنا ہر مرد اور عورت پر لازم ہے مینسپل کمیٹی اوچ شریف کے جانب سے صفائی سترائی کی افتر صورتحال ہونے پر شہریوں کی طرف سے احتجاجی مظہرہ ڈی سی بہاولپور سے پوری نوٹس لینے اور صفائی سترائی کے بہتر انتظامات کرانے کا مطالبہ مزید جانتے ہیں نمائندہ پاپولر نیوز عبداللہ مستوئی کی اس ریپورٹ میں تاریخی شہر اوچ شریف میں گندے پانی کا راج ہے سکرین پر دکھائے جانے والے مناظر کسی ڈیسپوزل ایریا کے نہیں بلکہ خطہ پاک اوچ کے مرکزی محلہ امیر آباد کے ہیں یہاں کی صاف ستری گلیات اب جوہڑوں کا منظر پیش کر رہی ہیں جو کہ بلدیا کی غفلت کا مو بولتا ثبوت ہے اس محلہ کی مرکزی جامعہ مسجد میں نمازیوں کو جانے کے لیے بھی خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ سکول جانے والے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی عذیت کا شکار ہیں کسی امرجنسی صورت میں یہاں سے گزرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے کچرے اور گندگی سے وبائی امراض کے جنم لینے کے امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا مگر بلدیا ہے کہ خواب غفلت کی مستی کے مزے لے رہی ہے بلدیا کی باغ دور داراصل بلدیا ہی سے ریٹائر ملازم منشی ریاض کے ہاتھ میں ہے منشی ریاض بلدیا میں رہ کر سیورج کے نظام کو غیل فار رکھنے کا خاصا تجربہ رکھتا ہے محلہ داروں نے احتجاج کرتے ہوئے منشی ریاض مرداباد کے نعرے لگائے اور ذمہ داروں سے محلے کی صفائی سترائی بحال کرانے کا مطالبہ بھی کیا جبکہ مقامی سیاستدانوں سے انہوں نے کچھ اپیل اس انداز میں کی اسادے خواب تعبیریں دی سکوچ کے تلق راسن اسان سکدی سہار مگ دوں دکھان دی رات نہیں منگ دے سادے ضبط سادے ہاں کو پھٹ کرتے نکل آئے ہیں ادھر دیں دی دوا منگ دے نویں صدمات نہیں منگ دے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ عبداللہ مستوئی پاپولر نیوز اوچ شریف نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز